السلام علیکم ڈیر ویورز امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام جب بھی ظلم و بربریت کی بات ہو تو حلاقو خان کا نام ٹاپ لسٹ میں نظر آتا ہے حلاقو خان کا مشکلہ ہی لوگوں کی جانوں سے کھیلنا تھا یہ وہی سخت دل صفاق اور دریندہ صفت انسان ہے جس نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا اور لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑانا اس کے لیے ایک عام سی بات تھی آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حلاقو خان کی موت کیسے واقع ہوئی کس طرح ایک بڑے شخص نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور آخرکار اس بڑے کی اح قبول ہوئی اور دنیا نے حلاقو کا عبرتناک انجام دیکھا تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب پینسرہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان حلاقو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا چاروں طرف تاتاری افواج کی صفے کھڑی تھی سب سے آگے حلاقو خان کا گھوڑا تھا حلاقو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی تین صفے کھڑی کی گئی تھی جن کو آج حلاقو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا پھر وہ ظالم بولا ان کے سر کلم کر دو اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیئے پہلی صف میں ایک کی گردن گئی دوسرے کی گردن گئی تیسرے چوتھے کی پہلی صف میں ایک بے قصور بڑا غریب کہ دی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی تھا کھڑا تھا وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا پہلی صف کا مکمل صفایہ ہو گیا ہلاکو خان کی نظروں نے اس بڑے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسرے صف میں چلا گیا تھا ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں طاقتور گرز لیے پچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے گردنے آن کی آن میں گرنے لگیں جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے اس بڑے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنے کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا ہلاکو خان کی نظریں بڑے پہ جمع ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری ہے اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا اس بے وکوف بڑے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے میں نے لاکھوں انسان مار دئیے تو یہ کب تک بچے گا تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بڑے پہ تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے تیسری صف کے انسانوں کی گردنے گر رہی تھی جلاد بجلی کسی تیزی سے اس بڑے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی رک جاؤ اس کو ابھی کچھ نہ کہو بابا بتا پہلی صف سے تو تیسری صف میں بھاگ آیا جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا بابا اب بتا پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا اس بڑے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں لیکن موت وہاں بھی پہنچی پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں ہلاکو نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا بابا کیسی خام خیالی ہے یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے بڑے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس وحدہ اولا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا وہ ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے کیسے بچا سکتا ہے ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا ہلاکو خان چابک دست ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا ہلاکو نے خود کو بچانے کی بڑی کوششیں کی لشکر بھی حرکت میں آ گیا لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہیں آیا وہ ہلاکو کو پتھروں پر گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پتخ پتخ کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا ہلاکو کا لشکر اس بڑے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بھبا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا ناظرین و سامعین مظلوم کی احسے ڈرو کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل ایک نکل کو دبا دیں لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں